انشاءاللہ وہی کریں گے جو ملک مفاق میں ہوگا چودری پرویز الہی کا دو ٹوکیلا وفاقی وزیر سیفران صاحبزادہ محبوب سلطان اور ایم این اے صاحبزادہ میر سلطان کی سپیکر سے ملاحقہ ملکی سیاسی صورتحال سمیت باہمی دلجسپی کی امور پر تھباتلہ خیال چودری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ سیاسی عمل کی وجہ سے سب کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں شیخ رشید نے عمران خان کو جہانگیر ترین سے رابطے کا مشورہ دے دیا بولے نون لیگ چودہ سال بعد کاف لیگ سے مل سکتی ہے عمران خان اور جہانگیر ترین تو پرانے ساتھی ہیں اپوزیشن عدم اعتماد کا ووٹ لاکر پھنسے گی بعد میں روئے گی فون کالز آ گئی تھی جمعیت علمہ اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس مولانا فضل الرحمان نے عدم اعتماد سے متعلق پارٹی قیادت کو اعتماد میں لے لیا پارٹی قیادت نے فیصلوں کا اختیار مولانا فضل الرحمان کو دے دیا مولانا نے اتحادیوں سے ہونے والے مذاکرات اور اپوزیشن قیادت سے ہونے والی ملاقاتوں پر بریفنگ دی پی ٹی رہنما جہانگیر ترین تین روز ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد گھر منتقل ڈاکٹرز نے مکمل آرام کی حداد کر دی السر کے مرز کے باعث تین دن ہسپتال رہے جہانگیر ترین بیرونی ملک بھی زیر علاج رہ چکے ہیں پیکہ ترمیمی آرڈیننس اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج آئین میں اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے ملک میں آزادی اظہار کا قتل جمہوریت کو سبوتاج کرنے کے مترادف ہے درخواست کزاروں کا موقع چیف جرسیس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کل پی ایف یو جے کی درخواست پر سامات ہوگی سن بار اسوسییشن کا بھی عدالت جانے کا اعلان مسلم لیگ نون کا میڈیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی بھرپور حمایت کا اعلان ترجمان مریم ورنگزیب کہتی ہیں پیکہ آرڈیننس جتید تاریخ کا جوبہ ہے جرم کی تعریف کیے بغیر تعذیر مقرر کر دی گئی شریر احمان بولی پیکہ آرڈیننس میں فیک نیوز کی تشریح کیوں نہیں کی گئی حکومت کا کاروبا آرڈیننس پر ہی چل رہا ہے شہباز شریف کے خلاف نیشنل کرائم ایجنسی کی تحقیقات پر لندن کی ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ سکوٹ کی طرف سے جاری دستاویز کی مزید تفصیلات سامنے آگئیں انسی اے شہباز شریف کے احساسوں اور انیری مسترد کے تعلقات کا جائزہ لیا سلمان شہباز اور برطانی تاجر زلفکار احمد کے مالی معاملات کو بھی بغور دیکھا گیا حکومت کا غیر ملکی کرزوں پر انحصار مزید بڑھ گیا عمران خان حکومت نے سات ماہ میں گیارہ ارب انیس کروڑ ڈالرز کا غیر ملکی کرزہ لے لیا ذرائع کے مطابق صرف جنوری دوہزار بائیس میں دو ارب پانچ کروڑ نوے لاکھ ڈالرز کا غیر ملکی کرزہ لیا گیا پلی آف مرحلے میں کونسی ٹیم کا کس سے سامنا ہوگا لائن اپ مکمل بدھ کو کالیفار میں ملتان سلطانز اور لاہور کلندرز کا اٹاک رہا ہوگا جیتنے والی ٹیم فائنل میں پہنچ جائے گی ہارنے والے کے پاس ایک لائف لائن باقی رہے گی جمعیرات کو پہلے الیمنیٹر میں پشاور ظلمی اور اسلام آباد یونائٹڈ کا مقابلہ ہوگا جیتنے والی ٹیم کالیفار میچ ہارنے والی سے قسمت ازمائی کرے گی تھپڑ ہنسی مزاک میں مارا تھا کاملان غلام کو تھپڑ مارنے پر ہاری سروف کا موقف میچ ریفری علی نکری کی ہاری سروف سے پوچھ کچ آئندہ محتاط رہنے کی وارننگ ہاری سروف نے گزشتہ روز کیچ ڈراب کرنے پر کاملان غلام کو تھپڑ مارا تھا یو اے ای حکومت نے مسافروں کے لیے ائرپورٹ پر ریپیڈ پی سی آر کی شرط ختم کر دی مسافروں کو روانگی سے چھ گھنٹے پہلے ائرپورٹ آنے کی شرط بھی ختم مسافروں کو ائرپورٹ پر اٹھالیس گھنٹے قبل لیا گیا نیگٹیف پی سی آر ٹیسٹ پیش کرنا کافی ہوگا دبائی پہنچنے پر بھی پی سی آر ٹیسٹ ہوگا نتیجہ آنے تک سیلف کارنٹین کرنا پڑے گا اسلام آباد میں موسم عبر آلود بیشتر علاقوں میں بھونتا باندھی مہک میں موسمیات کی آج سے جمعرات تک بارشوں کی نوی لاہور اسلام آباد راولپنڈی سیالکوٹ میں بارش کی پیش گوئی پہاڑوں پر برف پاری ہوگی کراچی سکھر حیدر آباد اور گردو نوا میں گرد آلود ہوایں چلنے کا امکار سٹورس کردو ہنزا میں شدید برف پاری ہوگی مشرم اگنون کی رہنمہ عظمہ بخاری نا صرف ملکہ ترنم نور جہاں کی مدہ بلکہ دھولکی بجانے کی بھی ماہیں نکلیں خاندان کی شادی کی تقریب میں عظمہ بخاری نے نور جہاں کا گانا آجا ہو بے لیا خوب گایا ویڈیو وارل ہو گئے